السلام علیکم ڈیس پوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو دو یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ جو سندھ کی جو بھی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہیں جیسا کہ دو یونیورسٹی فیل سائنسیز کی آکھر یونیورسٹی و میڈیکل لینڈ ہیل سائنسیز جام شروع جبکہ شاہد محترمہ بینزیر بوٹو تو ان تینوں کی ڈیٹیل شیئر کریں گے تو جیسا کہ 26 دسمبر کو جیسے ہی سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اوڈرز آئے تھے کہ جو ایمٹی کے 2023 ریکنڈکشن کا کیس ہے اس کو ڈسمیس کر دیا گیا تو اس کے بعد ہی جونس ہے وہ تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز نے اپنی اپنی پرویجنل میرے لیسٹ اگین شیئر کر دی تو اگین ان کی ویب سائٹ پر بھی شو ہو رہی تھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دو دن گزرنے کے بعد ہی آج جیسا کہ جو میرے لیسٹیں ہیں وہ اگینٹس جہاں تینوں ویب سائٹ سے ختم ہو چکی ہیں تو آج آپ کے ساتھ اسی والے سے ڈسکس کریں گے تو آپ سے روکیسٹ آئے کے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے اور ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ انواری تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں اب واقعی آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا ہی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے ریلیٹیڈ جو بھی لیٹس انفرمیشن آتی ہے اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کرنے ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک اور شیئر کیا کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریاکی یونیورسٹیو میڈیکل ہیل سائنسیز ہے اس کی ویب سائٹ پر جیسا کہ کل بھی آپ کے ساتھ ریٹیلز شیئر کر رہے تھے کہ انہوں نے جونسا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے سیلف کے پروسس بھی سٹارٹ کر دیئے تھے بٹا آج ہم دیکھیں کہ پرویجنل میڈلیس کا نہ ہی اپشن نظر آ رہا ہے نہ ہی جو سیلف کٹیگری ہے تو جیسا کہ یہاں پر لاسٹ وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پاکستانی کینڈیڈیٹس کے لیے جو سیلف کی سیرز تھی اس کا بھی اپشن یہاں پر موجود تھا تو دوسری جانب یہاں پر پرویجنل میڈلیس کا اپشن بھی موجود تھا لیمز کی ویب سائٹ کی بات کریں تو جیسا کہ لاسٹ وڈیو میں آپ کے ساتھ جو سیلف کی سیرز کا پروسس بھی سارا بتایا تھا وہ بھی تمام ڈسکس کیا گیا تھا لاسٹ وڈیو میں کل کی تو جیسا کہ آپ نے وہ وڈیو بھی دیکھی ہوگی بٹ سٹوڈنٹس کی وہ بھی اناؤنس ہو گئی ہیں 25 سیرز ہیں جس کے لیے آپ نے اونلائن اپلائی کرنا ہے تو اب وہ بھی لنکس ورکنگ نہیں کر رہے دو یونیورسٹی کی ویب سائٹ کی طرف سے باقی نیکس ہم بات کرتے ہیں شاہد مہترمہ بیندر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو لارکانا کہ یونیورسٹی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی تو یہاں پر بھی جیسا کہ نوٹس بورڈ میں 26 دیسمبر کے جو نوٹس بورڈ تھا اس میں آ رہا تھا پرویجنل میڈ لیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سیلف کے لیے بھی اپلائی کرنے کی یہاں پر اپشن موجود تھی سیلف کی بھی ڈیٹیلز جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسم بی بیو کی طرف تھے جو انہوں نے ڈسٹک وائز میڈ لیسٹ لگائی تھی جیسا کہ اس کے انڈر دس ڈسٹک آتے ہیں تو تینوں کے لگ لگ لیسٹ اپلوڈ کر دی گئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کی تھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہ چینل پر ویزٹ کر کے لازمی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سینڈ ڈسٹک وائز میڈ لیسٹ کے نام سے یہ ویڈیو ہے واقعی دو یونیورسٹی کی بات کریں تو جیسا کہ دو یونیورسٹی آف ہیل نیوز پر کلک کرتے تھے تو آپ کے ساتھ جو پوری لیسٹ شو ہو جاتی تھی جیسے کہ نوٹس پورڈ ہوتا ہے تو آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل یہاں پر اب شو تو ہو رہی ہے پرویجنل لیسٹ ویڈ پرویجنل میریٹ نمبر یہ جو ٹوانٹی سکھ دیسمبر کو اپلوڈ کی گئی ہے یہ ڈیٹ آ رہی ہے تو نیکسٹ جو آپ بتاتے چلیں کہ تینہ دیسمبر کو بھی ایک لیسٹ شائع کی گئی تھی تو دونوں لیسٹوں میں جو میجر ڈیفرنس یہی تھا کہ جو آپ لیسٹ لگی تھی چھبیس سکمبر کو سندھ ہائی کورٹ کے جو فیصلے کے بعد تو اس میں یہ تھا کہ ایم ڈی کی ایڈ کے مارکس کے تو سٹیل ویسے ہی تھے دو یونیورسٹی والے ہی تھے بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف ایسی ٹونٹی ٹونٹی وان جو کرونا والے بیٹس تھے ان کے جونسے وہ الیکٹیو کاؤنٹ ہوئے تھے جبکہ میٹریک جو کرونا والے بیٹس تھے ان کا جونسہ ہے انہوں نے وہ ڈیٹیکشن کی تھی جو ان کو گریس مارکس ملے تھے تو یہ دونوں میں چینجز تھی بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سٹیل کوئی بھی لنک ورکنگ نہیں کر رہا آپ چاہے اس لنک کو کلک کر کے دیکھ لیں یا آپ جو الیجیبیلیٹی والی لیسٹ ہے اس کو آپ کلک کر کے دیکھ لیں سٹیل یہاں تو شو ہو رہے ہیں بٹ یہاں پر جو بلینک آ رہے ہیں پیجز کوئی بھی ورکنگ نہیں کر رہا تو باقی یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ سیم ہوم پیجز پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر بس وہی پرانی نیوز شائع ہو رہی ہیں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے باقی پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے آئیں تو یہاں پر جو اون لائن ایڈمیشن پروسس تھا اس کے جون سے وہ لنک وغیرہ شو ہو رہے ہیں باقی جیسا کہ لاسٹ وڈیو میں آپ کے ساتھ بتایا تھا کہ جو نیاری میڈیکل کالیج کراچی میں سٹوڈنٹس کے لیے جو سیڈز ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی وڈیو میں کہ جو انٹیریئر سندھ کے ڈسٹرکس ہیں ان کے لیے جو سیڈز ہیں نیاری میڈیکل کالیج میں ان کے لیے پلائی کا پروسس آ چکا ہے تو جیسے ہی آپ سٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں تو کافی زیادہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ سر ہمارا پلائی نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے بھی سٹوڈنٹس کا کافی کنسرن دی تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ابھی تک جون سے ہیں وہ تمام تینوں ایڈمیٹنگ یونیورسٹی سندھ کی انہوں نے اپنے اپنے تمام پرویجنل میڈلسٹوں کے لنکس بھی ختم کر دی ہیں اپنی اپنی ویب سائٹس پہ اور ساتھ ساتھ اپلائی کے پروسس مطلب کہ جتنی بھی افڈیٹس آئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ ساری اب اگین ختم ہو چکی ہیں اب صرف سیم وہی بلینک جو پیجز سے پہلے ہائی کورٹ کے آرڈر سے اب سیم وہی تینوں ویب سائٹس پر شو ہو رہے ہیں واقعی دوسری ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کی بات کرتے چلیں شاہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہاں پر تو اہلی میڈلسٹ کا لگ چکی ہے ان کی جو کالے جو کورٹا وائز تمام کورٹاز کہ وہ بھی تو وہ ویسے کی ویسے ہی ہے تو وہاں جو ان سے ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز پوری پاکستان کی وہاں جو ایڈمیشن پروسس ہے وہاں کسی قسم کی کوئی بھی اس طرح کا سسٹم دیکھنے میں نہیں آیا یہ دیکھیں آپ یہ کل لسٹ لگی ہے یہ ویسے کی ویسے ہی ہے یو ایچس کی جو ان سے ہے وہ تھرڈ لسٹ لگنے جا رہی ہے کل پبلک سیکٹر کی جبکہ سیکنڈ ان کے آج پرائیوٹ سیکٹر کے کیس میں پرویجنل میڈ لسٹ بھی لگ چکی ہے جبکہ کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایڈمیشن پروسس ویسے ہی چل رہا ہے جبکہ بی ایم سی کی بات کریں بلوٹیسان میڈیکل کالج کی اس کے علاوہ ایجے کے کی دوسری لسٹ بھی لگ چکی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف اور صرف سندھ کے کیس میں ایسا شو ہو رہا ہے پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ جو اب جیسا کہ 28 دیسمبر تک ٹائم تھا سٹوڈنٹس کے پاس کہ اپنی ڈیٹا وغیرہ کے کریکشن کروا لیں پرویجنل میڈ لسٹ جیسا کہ شو کی گئی تھی تو جیسا کہ سٹوڈنٹس کو جو پرویجنل لسٹ تھی جو دو یونیورسٹی اور اس کے ساتھ لمس کی جانب سے سٹوڈنٹس کو صرف ان کا اپنا ہی شو ہو رہا تھا اس میں آپ کا اپنا نیم تھا فادر نیم آپ کا امڈی کیٹ کے مارکس ایف ایسی اور اس کے علاوہ میٹریک کے مارکس ملا کر ٹوٹل پرسنڈے جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی باقی جو اگڈی کیٹ بھی کچھ سٹوڈنٹس کو ان کا میرٹ پوزیشن بھی شو کی گئی تھی بٹ جو شہید محترمہ بیندی ربوٹو میڈیکل جو انیورسٹی لارکانہ نے تو پوری ڈسٹک وائز لسٹے بھی اپلوڈ کر دی تھی بٹ آپ کے بتاتے چلیں کہ اگین جو پروسس ہے وہ زیرو پہ آ گیا ہے جیسے سٹارٹ ہوا تھا پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ جو فائنل میرلسٹوں کی تیاری ہو رہی ہے بٹ اب کوئی بھی اس والے سے نیوز سامنے نہیں آئی بٹ دوسری جانبہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پی ایم ڈی سی نے نوٹس ایشو کیا ہے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اوڈرز کے خلاف اس کے علاوہ جو ٹویٹر پر ٹرینٹ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے اوڈرز کو لے کر جو ٹویٹر پر بھی یہی ٹرینٹ چل رہا ہے کہ وہی ریجیکٹ ہائی کورٹ دیسی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سندھ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہائی کورٹ کے اوڈرز کے خلاف جو سرکوپ اور پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ پیپر آؤٹ ہونے کے خلاف بدین کے طلبہ نیشنل پریس کلپ پر احتراج کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جگہ جگہ جو ان سے ہم ظاہرے ہو رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیو نے اس کے خبر کے اکورڈنگ جو جج ساہیب نے اس دن یہ کہا تھا کہ جو کہ پیپر اگر لیک ہوا بھی ہے تو اگر سو سٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھا بھی دیا تو کیا اس کے لیے ہم چاریس اکتالی سٹوڈنٹس کا اڈمیشن پروسس ٹوپ کر دیں تو اس کو سٹوڈنٹس نے جیسا کہ کیس کیا سٹوڈنٹس نے اپنے ویڈس اپ کے پروف بھی دکھانا چاہے بٹ جج ساہیب نے یہ کہہ کر جو ان سے وہ کیس کو ڈسمس کر دیا کہ اگر سو سٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھا بھی دیا ہے تو کیا ہم کریں کہ اس کے لیے اگین ہم ڈیکنڈکٹ کی طرف جائیں اور جو اکتالی سزار سٹوڈنٹس ہیں ان کا اڈمیشن پروسس ٹوپ کر دیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا گیس پیپر لیک ہوا ہے اوریجنل پیپر لیک نہیں ہوا اڈیشنل اے جی سندھ نے کہا ہے تو مطلب کہ انہوں نے ٹال مٹول کرنا چاہیے جیسا کہ پہلے دن سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو سندھ میں ایم ڈیکنڈکٹ ہوا ہے جی ایس ایم یو کی بڑائے ڈو نے تو ریکنڈکٹ کروایا ہے باٹ اس بار اس سے زیادہ جونس ہے وہ پیپر لیک ہوا باٹ دوسری جانب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ میں کبھی بھی جونس ہے وہ پیپر ایسا نہیں ہوا کہ لیک نہ ہوا باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایم ڈی سی نے بھی کیس فائل کر دیا ہے جو ایم ڈیکنڈکٹ ٹونٹی ٹو ویلڈ قرار دیا ہے سلام آباد ہائی کورڈ نے تو اس کے خلاف جو پی ایم ڈی سی ہے اس نے بھی اپنا کیس دائر کیس کر دیا ہے مطلب کہ پی ایم ڈی سی تو ہر کس یہ نہیں چاہے گی کہ ایم ڈی سی ٹونٹی ٹونٹی ٹو ویلڈ قرار ہو مطلب کہ اگین پورے پاکستان کے ایم ڈی سی پروسس کو سٹارٹ کیا رہے مطلب کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ایک بہت ہی لمبا ٹائم پروسیجر چاہیے ہوگا جیسا کہ آگے ہی تین ساڑھے تین منت ہو چکے ہیں ایم ڈی سی کو کنڈکٹ ہوئے گے دس ستمبر کو ہوا پھر انیس ستمبر نومبر کو جا کے سندھ کا ہوا پھر 26 نومبر کو ایک منت ہو گیا ہے وہ کپک کا ریکنڈکٹ ہوا تو مطلب کہ ابھی تک ایم ڈی سی پروسس ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا اس پار حالانکہ یہی تھا کہ جلد ایم ڈی سی پروسس ہے وہ ٹائم لی جونس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیے رہے بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو ایم ڈی سی پر ایم ڈی سی پروسیجر چاہیے ہیں وہ سٹیل ایپٹ آبار انٹرنیشنل میڈیکل باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سندھ کا ایم ڈی کیڈ ہے اس کو لیکن ہی آئی تینک شو ہے جس کی وجہ سے جو تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ہیں سندھ کی ڈو یونیورسٹی ایس ایم بی بیو اس کے علاوہ لیم سے تو ان تینوں نے جونسے ہیں وہ اپنے اپنے جونسے ہیں وہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز نے اپنے اپنے جونسے ہیں وہ پرویشنل میڈلسٹ اگین وہاں سے ریموو کر دی ہیں باقی جو آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سندھ کے کراچھی والی سائیڈ میں تو میرٹ تو ٹھیک ہے اس میں بھی زیادہ ہوا ہے لاسٹ ایر کے نصف بٹ جو انٹیریئر سندھ ہے مطلب کہ ڈیسٹیکس ہیں جو سندھ کے وہاں تو میرٹ اسمان کچھ ہو رہا ہے مطلب کہ ایٹی ایٹ سے ایٹی نائن تقریباً نائنٹی پرسن سے اباب ہی ان کا کلوزنگ میریٹ جا رہا ہے اس بار تو اس بار جیسا کہ وہاں سٹوڈنٹس کے بہت زیادہ مارکس آئے ہیں تو اس کو لے کر جو ہیومن رائٹس ہے یا کونسل ہے اس نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورڈ نے منگل کو پیپر لیگ الزامات پر نیشنل ایمڈی کیٹ اینڈ ڈینٹل کالیج داخلہ ٹیسٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری کو محتل کرنے کی درخواست مستر کر دی نیشنل ایمڈی کیٹ نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ ایمڈی کیٹ کا دوبارہ امتحان سوشل میڈیا پر سوالیا پرچہ لیگ ہونے کے بعد متنازعہ ہو گیا تھا یومن رائٹس کونسل آف پاکستان سمجھتی ہے اس طرح کے فیصلوں سے ہزاروں نوچوانوں کے مستقبل تباہ ہوتے ہیں اکثر تلیمی اداروں میں رشوت اور امتحانات میں نقل کے میرٹ کا قتل عام کرنے کے اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے اور ملک کے ذمہ دار اس ادارے کے ذمہ دار ادارے اس پر نوٹس لیں وی ریجیکٹ ہائی کورڈ ڈیسیئن آپ کو بتاتے کے لئے کہ ہیومن رائٹس کمیشن جونسی ہے پاکستان کی اس نے بھی یہ جونسا وہ ہیسٹیک ہیوز کیا ہے اور یہ اب جونسا ہے سٹوڈنٹس بھی کافی باز اٹھا رہے ہیں جگہ جگہ پروٹسٹ بھی ہو رہے ہیں اس کو لے کر وی ریجیکٹ ہائی کورڈ ڈیسیئن تو سٹوڈنٹ جونسا وہ سندھ ہائی کورڈ کے اوڈرز کو نہیں مان رہے تو اسی کو لے کر آئی تنگ کوئی ایشو بنا ہے جس کی وجہ سے تمام ایٹمٹنگ یونیورسٹیز نے اپنی لیسٹیں اگین جونسیاں رموو کر دی ہیں آپ کے ساتھ جیسا کہ جو بھی ٹیٹیل شیئر کی تھی بہت ساری ویلیڈ ہم نے شیئر کی تھی جیسا کہ آپ کے ساتھ ایتھینٹک نیوز ہی شیئر کی جاتی ہے تو آپ کے ساتھ جو ایٹ ٹونٹی فائیو سیڈ سی انٹیریئر سندھ کی لیاری میٹیکل کورج میں اس کی ٹیٹیلز جیسا کہ ابھی پروائیڈ ہی کی گئی تھی تو ابھی فردر اگین جیسے ہی وہ لنک سے شائع ہوں گے تو آپ کے ساتھ اگین آپ کو بتا دیا جائے گا بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹیل لنک سے وہ رموو ہو گئے ہیں اس لیے کوئی بھی لنک فرکنگ نہیں کر رہا باقی جو سیل فناس میں پلائی کا طریقہ تھا یہ بھی لنک سے رموو کر دیئے گئے ہیں جو یونیورسٹریز کی ڈانیم سے باقی جو آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری یونیورسٹریز جون تھی ہیں پاکستان کی وہاں تو میرے لسٹیں لگ نہیں ہیں شہیث الفکار علی بٹو کی پہنی لسٹ لگ چکی ہے اب سیکنڈ لسٹ جون تھی ہے وہ یہی امید ہے کہ کل لگ جائے گی باقی کے پی کے کی فائنل لسٹیں بھی لگ چکی ہیں اور ان کا ایڈمیشن پروسس جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے کی طرف ہے باقی فردر جیسے ہی سندھ کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چھیر کرتے رہیں کہ چینل کو رازمی سبسکرائب کر لیں تاں کہ کوئی بھی انفرمیشن آپ تک نہ مس نہ ہو سکے ٹائم لی پہنچ سکے ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ